اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ کیسے میرے بہن بھائی میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت تھی ہوں گے اللہ تعالی آپ کو خوش اور آباد رکھے اسی دعاق ساتھ آج کی ویڈیو شروع کرتی ہوں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں اپنے بہن بھائیوں سے رکویسٹ کرتی ہوں کہ پلیز میرا چینل شمائلہ و لاغز سبسکرائب کریں اور ساتھ یہ گیا بیل ایکن گابرنم پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک بار بکت پہنے سکیں یہ شام کا ٹائم ہو رہا ہے اور افتاری افتاری کے لیے میں بنا رہی ہوں چاول چاولوں کے لیے میں نے پیاز کاٹ رکھے سبس میرچ اور ٹماٹر بھی کاٹ رکھے اور یہ جو مسالے ہیں میں سورک میرچ پاوڈر نمک گرم مسالہ اور سب خوشک دنیا پیسا ہوا اور سابت گرم مسالہ اور اس کے اندر ہیں کالی میرچ اور لاغز اور یہ دارچینی چاول میں نے سواف کر کے بھی گھو رکھے پانی بھی میں نے جگ میں بھار رکھے اور میں نے پتیلے میں گی ڈال رکھے چولا میں کرتی ہوں گی گرم ہو جائے گی میرہ ہو چکے گرم ہمیز میں ڈالتی ہوں پیاس اور پیاس گریبن تین منٹ تک میں اس کو فرائی کروں گی جب تھوڑکے براون ہو جائیں جی جیسے کہ پیاس ہو چکے میرے بیلکل براون ہم اس میں ڈالوں گی سبز میرا چوٹ ماتا کیاپس کے بارے میں ڈالیں جیسے ہوں پیاس چاول میں چاول لائنے جیسے ہوں پیاس ناگجا ہو جائیں جیسے ہوں پیاس ملہ دنوں سے آپ کے ساتھ چھپے پہنچے آپ کے دنوں سے آپ کے ساتھ چاوڑھ کھنایا ہے اپنے کے لئے انسانی طرح چاوال بنائیں مزید جلدی کے لانے کے لئے میں کھڑا سا پانی کا چھنٹا لگا ہوں چاوچوں میں کھٹا ملتا ہے چاوچوں میں سے کھٹا موضوع بھی اور تمہٹر نہیں دی چاوچوں میں کھٹا مازنوں میں کھٹا کریں ایسا کو بھی نہوڑ کریں پیاز اور ماشاء اللہ پیاز اور ماشاء اللہ سعیمانسے پیش کریں مصالے میں بہنوں کو پہلے بھی بتائیں مصالے میں جب پہلے مصالوں کو فرائی کروں گی ساتھ میرے پوڈر ہے وہ اچھا فرائی ہو جائے ہلکا سا پانی کچھیں ڈال جانگی تو ادھر آجاتے ہیں چاولوں کی طرف وہ ہے تو چاول میں نے یہ وہاں دیا تھا ڈیر کچھ لڑا ہے ہم ماں بٹوں پر ختم ہی ہوتا ہے تو اچھی ڈیر کچھ لڑے ہیں تو میں پانی پورا پورا ہی ڈالوں گے دیر کچھ لڑا ہے چاولوں کا تو میں ڈیر کچھ لڑا کہ ساپ سے تین کچھ لڑے پانی ٹالیں فیرتمی میں کچھوں ، سناس میں آب اسے پانی ساتھ کریں ساحب ہوا پانی اکٹار 2 کٹورے پانی ڈال دی یہ ہے پہلے تو سوچا تھا کہ 3 کٹورے پورے ڈالوں گے لیکن کافی دیر سے چاول بھی گھوئے ہیں تو اس لئے ابھی میں ادھا کٹورہ ڈالوں گے تاکہ چاول اچھے سے بنیں زیادہ پانی ڈالنے سے چاول زیادہ گل جاتی ہے تم کارزارٹ بھی صحیح نہیں آتا ابھی تقریباً تین میند تک بوائل ہو جائیں گا پانی پانی بوائل ہوئے گا تو پھر میں ڈالوں گی اس میں چاول ہاں جی بیٹے آگئے ہو کیا کیا لائے ہو دہی لائے ہو دہی کتنے کا ہے 50 کاف تو مرزش اور سیارش کی دکان پر کالی میرچ کا پیکٹ مانگویا میں نے کسی بھی کالی میرچ پاولر رہی ہے اور یہ دہی مانگویا میں انکا چلیں تھوڑا سا برائتہ بنا دیتی ہیں کیونکہ بچے پیر رائتے کے بغیر اچھے سے چاول نہیں کھاتے تو جی ادھر میرا پانی بھی بوائل ہونا شروع ہو گیا ہمیں اس میں ڈالتی ہوں چاول ہاں جی سیارش اب ڈال رہی ہے کالی میرچ یہ ہم نے ایک چھوٹا سا جار بنایا ہوئے کالی میرچ کے لیے ہتم ہوئی پڑی تھی تو ابھی لے گئے بس تقریباً شام بھی اب ہونے والی ہے ہاں جی میں نے بہت سارے چاول تقریباً ڈال دی ہیں تھوڑے سی رہ لی ہیں امردش بیٹے بھائیا کو بھی دیکھنا گیرنا جائے کہیں کال بھی دو دفعہ گیر چکا ہے ما شاء اللہ بڑا ہو گئے تو چرپائی سے گیر جاتا ہے کبھی کبھی کرولنگ کرتے کرتے گیر جاتا ہے تو آج کال تو عبدالحادی کا بھی بہت سارا خیال رکھنا پڑتا ہے اللہ اس کو سلامت رکھے اس کی زندگی کرے اپنی بہنوں کی جان ہے بہت پیار کرتی ہیں بہنیں اللہ سے دعائیں مانگ مانگ کے لیے میری بیٹیوں نے اپنا بھی رہا چاول میں نے ماشاء اللہ سارے ڈال دی ہیں روزہ ڈال دہی بس اب تھوڑی سی مکدار میں بھی پانی ہے جیسی وہ کشک ہو جائے گا تو پھر میں دام پہ رکھوں گی ابھی میں تھوڑی دیر کے لیے ڈھکن بڑھ کر دیں روزہ ڈال دنے جب لے بیوی تقریباں دام لگانے میں تھوڑا سا ٹائم ہے لیکن یہ تھوڑا سہرہ پانی ہے بچ صرف دو منٹوں اور دو میں تک دام رکھ رکھوں گی کٹورے میں دہی ڈال کے اس میں نمک اور کالی میرچ شامل کر کے بنا لیتی ہوں کالی میرچی والا تھوڑا سا رائتا دہی میں نے کٹورے میں ڈال لیا ہے ہم اس میں شامل کروں گی کالی میرچ اور نمک نمک جو کہ ادھر پڑا ہوا ہے چھوٹی سی علماری ہے میں نے مسائلوں کے لیے بنا لیتا ہے یہ کیسے سامنے چیز پڑی ہوتی ہے بندہ آسانی سے اٹھا لیتا ہے میں تھوڑی سی مقدار میں لے لیا ہے نمک اور تھوڑی سی لے لیے کالی میرچ تو نمک شامل کرتی ہوں ہمیں اس میں شامل کرتی ہوں کالی میرچ تھوڑا سی اس کو ہلا دیتی ہوں تاکہ جو نمک وہ اچھے سے میکس ہو جائے دہی کے اندر یہ جو میرا کالی میرچی والا رائتا بن گیا ہے اور اب چاول بھی تقریبا دام پر رکھنے کے قابل ہو گئے یہ چاولوں کو دام پر رکھنے کے لیے مجھے چاہیے یہ روکی والا اعمال یہ لے لیا ہے کتی لے کا ڈھکر اتاروں گی اور اس کے اوپر لپیٹ دوں گی یہ دیکھیں ماشاءاللہ چاول بلکل دم کے لیے تیار ہے چاولوں کو میں دم پر رکھ لیا ہے چکلے کی آن جو ہے وہ بلکل ہلکی کر دیتی تاکہ اچھے سی دام آجائے چاولوں گا رائتا میں نے اپنا تیار کر لیا ہے بلکل اور تقریبا پانچ منٹ یا سات منٹ پانچ سات منٹ ہی ہوتے ہیں اتنا صاحب ان کا انتظار کروں گی دام پورا ہو جائے گا ماشاءاللہ اور ادھر افتاری کا ٹائم بھی تقریبا تھوڑا سا ہی رہ گیا ہے میری کوشش ہے کہ افتاری سے پہلے پہلے یہ چاول میرے بلکل تیار ہو جائے پتیلے کے ڈکن پر تھوڑا سا بزن رکھا ہے دوارہ کے دیئے میں نے میری بیٹن کو رائتا ذرا پھکا لگ رہا تھا پہلی ماما جی تھوڑا سا چاٹ مسالہ شامل کرتے ہیں تو میں نے تھوڑا سا چاٹ مسالہ بھی دال دیئے تاکہ چاولوں کے ساتھ یہ ذرا سپائسی سپائسی لگے اور عبدالحادی کے لیے میں نے صرف ہلکا سا نمک اور کالی مرچی والا دہی تھوڑا سا رکھا ہے کیونکہ اپنے لادی کو کالی مرچی اور نمک والا جو ہلکا سا ہوتا ہے بلکل دہی بہت زیادہ اپساند ہے بہت سوڑا چینی والا دہی بھی بہت شوک سے کھاتا ہے تو میں نے ابھی اس کے لیے کالی مرچی والا دہی رکھا ہے نکال کے لیے دازے مجھے تقریبا سات منٹ ہو چکے ہیں اب میں چاولوں کو کھولتی ہوں ماشا اللہ ماشا اللہ چاول میرے بلکل ریڈی ہیں بہت پیارے بنے ہیں بہت اچھے بھی لگ رہے ہیں ماشا اللہ تو میرے گھر میں اکثر ایسے ہوتا ہے کہ ہم جب فیملی کے لیے چاول بنائیں تو ہم الگرہ پلیٹس میں نہیں ڈالتے چاول میں نے یہ گول ڈشیں لی ہوئی ہیں ان کے بابا جانے بھی گھر پہ ہوں تو ہم ایسے ہی کھاتے ہیں تقریبا تو میرے بچے اور میں اسی میں ڈال کے کٹھا ہی کھیں گے ہوں بیٹا چمچ بھی راکھ لینا پانی بھی راکھ لینا اور چمچ بھی چاول کی پلیٹ میری ہو چکی بلکل تیار اور بچے بھی انتظار کر رہے ہیں لائتہ بھی تیار ہے جی افتاری ہو چکی ماشا اللہ میری بلکل تیار کھانا میں نے لگا دیئے چلے بیٹا بس صرف ایک منٹ رہ گیا افتاری میں تو آپ لوگ دعا مانگ لیں ماشا اللہ دعا مانگیں صاحب چھوٹی ہو تم لوگ بھی دعا مانگو بیٹا افتاری کرنا بھی سواب ہوتا ہے بتا ہے آپ کو آپ چھوٹے ہو ابھی روزہ نہیں رکھ سکتے ہو تو اگر آپ ہمارے ساتھ چہری کرو یا آپ ہمارے ساتھ افتاری کرو تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس چیز کا بھی سواب دیں گے ٹھیک ہے جی اسی کہ عبداللہ عدی نے چمچ اٹھا لیا ہے اور مو میں ڈال لیا ہے ہم ماشاء بڑا ہو رہا ہے نئی نئی شرارتیں بھی کرتا ہے تو اسی کے ساتھ مجھے دیجئے گا اجازت اور شمائلہ ویلوگز چینل کو پلیز ضرور سبسکرائب کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ سوچا ہمارکu